ہلو این ویلکم ٹو ایم سپوکن کلاسز آزم بہت بہترین پڑھنے جا رہا ہے انگلیس سپوکن کلاسز کی ایک ٹرک جو ساندار سبدوں کا جال بنائے گی اگر آپ کو سچ میں یہ ویڈیوز فائدی مند لگ رہے ہیں تو پلیز لائک کریے سیئر کریے اور سبسکرائب کیجئے تو بدور بیسنگ ٹائم میں پڑھانے جا رہا ہوں بہترین سبس دیکھیں آز کی کلاسز میں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے اکثر ہم چنوٹی دیتے ہیں تھوڑا اگریسن میں آجاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے بات نہیں کروں گا پھر سامتے بات کر لیتے ہیں ہے کی نہیں کر لینا چاہیے کیونکہ دوری نہیں بنانی چاہیے اور بارتالہ پر ایک ایسی چیز ہے جو بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس لئے پڑھام یہ پڑھام کرتا ہے نہیں اس کا پریڈام ہمیسہ بہت اچھا ہوتا ہے کسی نے کہا اس بات کو کہ پڑھام کا پریڈام ہمیسہ اچھا ہوتا ہے تو رات میں کچھ بات ہو جاتی ہے تو صبح اگر آپ بولچل میں آگئے ہیں صبح آپ نے بات کر لیا ہے اگر صبح آپ نے بات کر لیا تو رات کا جو تو تو میں میں ہوا تھا وہ ختم جاتا ہے اور اگر آپ نے بات نہیں کیا کنورسیسن نہیں ہوا تو بات بہت بڑی ہو جاتی ہے سو پلیس رات گئی بات گئی فالو کرنا چاہیے اگر بائی دوئے کسی بات کو لے کر گھر میں بیٹھے ہیں سب جب نمک زیادہ آپ نے بول دیا اور تو تو میں میں ہو گئی ہسپنٹ و وائف میں یا ساس بہو میں تو یہ نہیں کہ صبح بھی موہ پھولا لیا آپ نہیں صبح نہیں وہ بلانا ہے صبح پڑام کیجئے گوڑ مارنگ بیس کیجئے جیسے آپ نے گوڑ مارنگ بولا ساری بات ختم تو کسی مہا پروش نے کہا تھا کہ پڑام کا جو پریڑام ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آئیے سکھاتے ہیں اسی بات کو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں برا جاؤں گا چاہے جتنی ٹھنڈ پڑے پڑے ہے کی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کم کم وات میں کم وات میں اس کا سیدھا صرف نکلا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ اتنے بڑے سبدوں کا جہال بس اتنے تین سبدوں میں ہم بول دیں گے کم وات میں کم وات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بھی جاؤں گا میں بھی جاؤں گا کم وات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سکول جاؤں گا کم وات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیسے نہیں دوں گا تو کم وات میں کم وات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے کم وات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اس کے بعد یہ کلاس سمجھے ایک طرح ہی ہو جائے کم وات میں یہ ایک سنڈیس ہو گیا اب اس کے بعد اس کا سبجیک لکھیں گے اس کا لکھیں گے ہم سبجیک اور جس ٹرینس میں رہ گا اس کی ہیلپنگ واب آئے گی اور مین واب آئے گی یہاں آئے گی آپ کی ہیلپنگ واب اور یہاں آئے گی آپ کی مین واب اب جیسے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسکول جاؤں گا ارے بھئی ابھی مت جا ابھی تو کوویٹ کا دکھت ہے نا کوویٹ کا تو تب جانا ٹھیک ہے تو کم وات میں ہم نے بولا اب یہ میں اسکول جاؤں گا یہ سیمپل فیوچر ٹینس ہے فیوچر ٹینس میں ہو گیا تو آئے سیل گو ٹو اسکول پہلے ہیں میں اسکول جاؤں گا ایک جی ہو گیا اور یہ الگ ہو گیا کم وات میں ہو گیا میں اسکول جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سادھی میں جاؤں گا جرور بھائے سون لو پہلے ہی بتا دے رہا ہوں تو کم وات میں آئی ویل جب ہم جوڑ دیتے ہیں نا جب ہم کلیہ پہ جوڑ دیتے کی یہ کام میں کروں گا تو ویل کا سیل اور سیل کا ویل ہو جاتا ہے کلیہ تو آئے ویل گوز ٹو در میری سیل میں تو میں سادھی میں جاؤں گا میری سپارٹی بھی بہت سکتے ہیں یا یہ کھائی سپارٹی بھی بہت سکتے ہیں میری سپارٹی بھی بہت سکتے ہیں اوکی تو کم وات میں چاہے پہلے ہی سب سے پہلے ہی بولیں گے ہم کم وات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے بعد اگلا ہم سنڈیسیوز کریں گے کلیہ ہے نا یہ بہت ایزی آپ بول کے دیکھتے ہیں بہت سارے سنڈیس بنا سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کھانا نہیں بناوں گی گھر میں جب دو اورتے جگڑا کرتے ہیں نا تو ہو جاتا نا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان سے بات نہیں کروں گی تو کم وات میں آئی ویل ناٹ ٹاک ٹو ہر کلیہ ہے یہ بہت ایزی ہے اور اتنا فائدے مندل کہ آپ جہاں چاہے وہاں بول سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں باہر نہیں جاؤں گا کوویڈ کے دوران لاکڈاؤن کے دوران یہ ہی کہا جا رہا تھا کم وات میں آئی ویل ناٹ ٹو آؤٹ ٹائد میں باہر نہیں جاؤں گا میں آترا نہیں کروں گا تو آئی ویل ناٹ ٹریبل بہت سارے سنڈیس ہم بول سکتے ہیں کلیہ ہے اب آئیے دوسرا وات میں دے رہا ہوں آپ کو بہت ساندھار وات کیا بات ہے یہ آپ دیکھیں گے کہیں گے چھوٹا سہے پر کہتے ہیں نا کہ دیکھن میں چھوٹا لگے پر گھاؤ کرے کم بھی یہ چھوڑا سبدا ہے پر اس کی سنڈیس بہت بڑے بنتے ہیں بہت کمال کے بنتے ہیں دوست ایزیف اس کے باہنے ہوتا ہے مانوں کی مانوں کی وہ ایسے بات کرتا ہے مانوں کی راجہ ہے سمجھا رہی نا وہ ایسے چلتا ہے مانوں کی گھمنڈی ہے وہ ایسے دیکھتا ہے کہ مانوں کو کھا جائے گا ہوتا نہیں ہے وہ ایسے ہستا ہے کہ مانوں کی پاگل ہے وہ ایسے کھیلتا ہے اسے لگتا ہے کہ سچین ہے بس میں ہے نا کمال سنڈیس روز ڈیلی لائپ میں ہمارے روز مردہ ہی اندگی میں ایسے سبدوں کو ہم بولتے ہیں یوز کرتے ہیں لیکن پریوگ کمال کا پریوگ ہے پورا گرامیٹکل کو اُلٹ دیا ہے پورے گرامر کے رول کو گرامر کے رول کو نا اُلٹ دیتا ہے یہ سنڈیس کے ایسے سنڈے دیکھئے وہاں ایسے ہستا ہے مانوں کی پاگل ہے ایسے بولتا ہے یہ بنا سکتے ہیں ایسے ہستا ہے یہ بنا سکتے ہیں ہی لاؤس اس کے بیچ میں لگائیں گے مانوں کی ایسے 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 مانوں کی جو سبجٹ ہوگا اس کا پرنون یہاں آئے گا یہاں لکھیں گے ہی اور یا یہاں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پورا پورا grammar جو rules ہوتے ہیں وہ exceptional ہو جا رہا ہے کیا ہو جا رہا ہے کہ ہی تو ہے singular تو یہاں تو واضح لینی چاہیے لیکن یہاں ہم لگائیں گے وار کیا لگائیں گے وار ایسا کیوں سکتے وائی وائی بھی یوز بتا آپ کو سی سیٹ میں سیویل سیرویسز کی بات کر رہا ہوں میں سی سی سیٹ میں یا واضح دیا تھا اور پوچھا تھا یہاں ایسا کرٹھ ہے یا نہیں کرٹھ ہے سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہ جب ایسی کوئی چیز جو سچ نہ ہو ایسی کوئی چیز جو سچ نہ ہو بلکہ ایسا کہا جاتا ہو تو imagine ایسی ہو کہ جو ہو نہیں سکتی ہے جو ہو نہیں سکتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے وہاں ہم ہمیشہ وارک اپ رکھ کرتے ہیں وہاں ہم ہمیشہ وارک اپ رکھ کرتے ہیں کاس میں چڑیا ہوتا کاس میں چڑیا ہوتا تو ایف آئی واز نہیں آئی وار بارڈ کیونکہ میں ہو نہیں سکتا نا ہو نہیں سکتا نا کچھ بھی کر جاؤں تو اس طرح کی جب کوئی imagination کی بات کی جاتی ہے تو ہیلپنگ وار ہمیشہ یاد رکھے چاہے سیمولر سبجیکٹ ہو یا پیورل سبجیکٹ ہو ہیلپنگ وار ہمیشہ وار ہوگی ہمیشہ وار ہوگی remember اوکی تو ہی لاپس ایسی he was mad a crazy mad a crazy وہ ایسی چلتا ہے مانو کی راجہ ہے تو ہی وارکس پھر آیا جائے گا as if کیا لگا ہمینے as if پھر وہی آگا ہی وار کنگ چلیے سمجھا رہے ہیں وہ ایسی بولتا ہے مانو کی مالک ہے نہیں بولتا ہے وہ ایسی بولتا ہے وہ ہی مالک ہے تو ہی ٹھیک ہے talks وہ ایسی بات کرتا ہے ٹھیک ہے as if مانو کی he were master he were landlord مانو بھی راجہ اچھا یہاں ناؤن ہو جائے تھے تو بھی یہاں پر ناؤن ہی لکھیں گے جیسے ریتا ایسی کھلتی ہے مانو کی کسی کھلاری کا آپ ایکجامپل دے سکتے ہیں کسی کھلاری کا نام دے سکتے ہیں جیسے مانو کسانیا مرزا یا نہوال کسی کھلاری کا نام دے سکتے ہیں آپ تو ایسی سنٹیکس میں ہم یاد رکھیں گے یہ پریجنٹ میں ہوگا سیمپل پریجنٹ ٹینس میں ہوگا یہاں as if لگائیں گے مانو کی اور یہاں اسی سبجک کا پرناؤن پارٹ لائیں گے اور ہمیسا وہاں یہ بہت زیادہ پارٹل ہوتا ہے سنٹیکس میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے ایرر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں باز دے جاتا ہے اب ابھی سوچیں اس کو دیکھیں آپ he loves as if he was a mad مانا لیچے بجائیں تو آپ کو کہاں جیئرر کہاں ہے تو آپ کہیں گے صحیح تو لگ رہا ہے ہی کے ساتھ آج ہی آنا چاہیے لیکن یہ غلط ہے یا ہمیں سوچیں چاہیے وہ آنا چاہیے کہ لیے نا سمجھا رہی ہیں تو اس کو بہت اچھا سا دیکھ لیچے وہ ایسے ہستا ہے وہ ایسے بولتا ہے وہ ایسے کھاتا ہے مانو کی راچہ سے نہیں لوگ بولتے ہیں تو he it's as if he were monster سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بلکل آپ کسی کہیں جہاں پتے سکتے ہیں وہ ایسے کھوٹتا ہے وہ ایسے چلتا ہے مانو کی بندر ہے ربی ایسے کہتا ہے مانو کی سچی ہے ربی plays as if he were سچی سمجھ رہے ہیں یہاں بہت اچھا ٹریک ہے اور پتہ ہے ساندار طریقے سے آپ بول سکتے ہیں اب یوز کریے بولنا yes definitely میں بتا رہا ہوں گارنٹی لے رہا ہوں کہ آپ اگری جی بول سکتے ہیں ان چھوٹ فرید سبدوں کی سہارتہ سے تو اسے ساندار ویڈیوز میں آپ کو دیتا رہا ہوں گا keep watching please keep subscribing have a good day